موسیقی یہ کہہ لیجئے کر چکے ہیں حالکہ مسلمانوں کی کسی قسم کی کوئی تیاری نظر نہیں آتی سو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک برپاد نہ ہوگی جب تک دنیا کی نظریں مسجد اقصہ پر نہ ٹک جائیں اور اس وقت یسرب یعنی مسلمان ویرانے میں ہوں گے اس کے بعد مسلمانوں سے کسطنطنیہ لے لیا جائے گا اور اس بیبسی کے عالم میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا جو مسلمانوں کی کمانڈ سنبھالیں گے اس وقت یہودیوں کا سربراہ دجال ہوگا جو فتنوں سے اٹا ہوگا یہ مارکہ خیز جنگ ہوگی حضرت عیسیٰ دوبارہ بھیجے جائیں گے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کی جائے گی اور مسلمان یعنی حق جیت جائے گا تفصیل سے بات کریں گے پر اس سے پہلے پیج پر نیو ہیں تو ضرور فالو اور بیل آئیکن دبا دیجئے قیامت صرف ایک دن میں رونما نہ ہوگی دراصل قیامت رونما ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں پوری ہونا ضروری ہیں جو عمد کو بتانے کے لیے نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمائی جس میں کچھ پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونا باقی ہیں یعنی کہ اس وقت عورتیں مردوں کی طرح کپڑے پہنیں گی اور مردوں کی کام نبھائیں گی مرد مردوں سے شادی کرنے پر رضا مند ہوں گے سود عام ہو جائے گا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت قرار دیا اس وقت عرب خستہ حال ہوں گے اور لوگ اپنی ترقی کی پیمائش بڑی انچی امارتوں سے کریں گے شراب عام ہو جائے گا اور عوام کو بدترین حکمران دیکھنے کو ملیں گے یہودی پیسے سے لطفت ہوں گے اور دنیا زلزلوں سے بھر جائے گی یہ وقت ہوگا جب یہودی اپنے مسائع یعنی دجال کو رو رو کر پکاریں گے جیسا کہ آج یہودی دیواری گریہ پر رو رو کر دجال کا انتظار کر رہے ہیں زمین تین جگہ سے پھٹ جائے گی مشرق مغرب اور عرب کے سینٹر سے خدا ان شہروں پر عذاب نازل کرے گا جسے وہ چاہے گا سو آج مغرب خدا کے خلاف یعنی مختلف سمت میں دوڑ رہا ہے تو خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کس شہر کو تباہ کرنے پر قادر ہے یاجوج موجود نکلیں گے اور وہ دنیا کی ہر چیز چاٹ لیں گے وہ دنیا کی ندیوں کا تمام پانی تک پی لیں گے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراد کے دریا میں سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا اور 99 فیصد لوگ اس سونے کے لالچ میں اپنی جان گواہ دیں گے سو اب دجال کی آمد ہوگی دجال چالیس دن اور کئی جگہ چالیس سال تک دنیا میں رہے گا اور ایک آنکھ سے معذور ہوگا وہ ایک یہودی ہوگا اور مشرق سے نکلے گا جب وہ دنیا میں آئے گا تو کوئی اسے دیکھ نہ پائے گا سوائے اس کے سائے کے اس سائے کے ختم ہونے سے پہلے وہ انسانی شکل میں رونما ہوگا اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اس کی زندگی کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی کے دن ہم ہی جیسے ہوں گے وہ یہودیوں کا سربراہ ہوگا اور وہ تمام شیطانی طاقتوں میں لپٹا ہوگا اس دور کے لوگ جب خواہش کریں گے کہ کاش ہمارا دوست ہمارا باپ ہماری ماں زندہ ہو جاتی تو وہ ان شیطانی طاقتوں کے ذریعے اس جیسا ہی انسانی شکل متعارف کرائے گا اور انسان اس کے دھوکے فریب میں گرتا چلا جائے گا وہ کچھ ہی عرصے میں دنیا پر اپنی داکھ بھی بٹھا دے گا جو اس کی بیعت کرے گا وہ بچ جائے گا اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ مارا جائے گا آپ علیہ السلام نے حدیث کے ایک حصے میں کچھ یوں فرمایا جو تم میں سے کوئی دجال کو دیکھے تو صورت قحف کی شروع کی آیات پڑھنا شروع کر دے سو تم اس کے شر سے بچ جاؤ گے اس وقت مسجد اقصہ شہید کر دی جائے گی جو اس وقت فلسطین میں موجود ہے اس سے پہلے یہ مسجد تباہ ہو چکی ہے اور اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ یہ مسجد فلسطین میں نہیں بلکہ کسی اور جگہ آباب تھی سو یہ تاریخ بھی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بحرال اسلام کی روشنی میں یہ مسجد شہید ہوگی اور اس جگہ پر تھرڈ ٹیمپل تعمیر کیا جائے گا جیسے کہ یہودیوں کے دو ٹیمپلز پہلے زمین بوس ہو چکے ہیں اب وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے اور اس پر حضرت دعوت علیہ السلام کا تخت جو آج برطانیہ میں موجود ہے وہ واپس رکھیں گے اور دجال اس تخت پر بیٹھے گا اس کے برقس انہی دنوں مسلمانوں کی خلافت میں سے ایک بادشاہ مر جائے گا سو کچھ لوگ حضرت امام مہدی کو کعبہ کے گرد دیکھیں گے اور پہچان لیں گے وہ انہیں اپنا لیڈر کہنے پر اسرار کریں گے سو اب امام مہدی مسلمانوں کے قائد ہوں گے سب شیعہ سنی بھائی بھائی ہوں گے اور اس ظلم و بربریت میں حضرت تیسہ کا ظہور ہوگا وہ چوتھے اسمان سے دمشقی مسجد کے میناروں سے دو فرشتوں کے ساتھ اتریں گے اب پوری دنیا سے حق و باطل الگ الگ ہونے لگے گا نماز کا وقت ہوگا حضرت امام مہدی کے ساتھ کچھ لوگ حضرت تیسہ کو دیکھ لیں گے اور پہچان لیں گے حضرت مہدی انہیں امامت کے لیے کہیں گے اور ان کی اسرار پر حضرت مہدی خود امامت کروائیں گے اس کے بعد ایک مارکہ خیز جنگ ہوگی حضرت مہدی یہودیوں کا سفایہ کرنے نکلیں گے تو حضرت ایسا اپنے گھوڑے اور نیزے کے ساتھ دجال کی طرف نکل پڑیں گے اسی وقت دجال کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے گی اور حضرت ایسا علیہ السلام کی نظر میں آنے والے تمام یہودی خاک میں روندے جائیں گے دجال کو حضرت ایسا لدھ کے مقام پر قتل کریں گے جو آج یرشلم میں واقعہ ہے اس کے بعد یہودی جہاں جہاں چھپیں گے وہ پتھر وہ پہاڑ خود بولے گا کہ یہاں ایک یہودی اور ہے چن کر یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اسی دوران یاجوج ماجوج کا بھی قصہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر شہ چٹ کر جائیں گے سو حضرت ایسا دعا کریں گے اور خدا تعالیٰ ایک ایسا کیڑا دریافت کروائے گا جو ان کو بیمار کرے گا اور یہ بھی ختم ہو جائیں گے اب دنیا میں امن ہوگا اور چالیس سال تک حضرت ایسا یہاں حکومت کریں گے اور اس طرح حق کو یعنی مسلمانوں کو فتح ہوگی یہودیوں کا کہنا ہے کہ دجال یہ جنگ جیتے گا پر اسلام برحق ہے برحق ہے برحق ہے اس ویڈیو کا پچھلا حصہ کہ یہودیوں کا یہ ناجائز اسرائیل کیسے وجود میں آیا دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں اور ویڈیو پسند آئی تو حق ضرور ادا کر دیجئے اللہ حافظ